اسلام علیکم ٹین کلاس کل ہم نے ہومک نامس میں باب نمبر ٹین کا تیسرہ لانگویٹن پڑھا جو تھا مرتفع کپڑوں کی کٹائی اور سلائی کا ملاسبتی کا گار اس کے کل میں نے آپ کو فور پوائنٹ پڑھائے تھے آج ہم اس کا پانچمہ پوائنٹ پڑھیں گے دیر سٹوڈنٹ ہمارا پانچمہ پوائنٹ ہے شفون، وائل اور جارجٹ کی کٹائی اور سلائی یہ تمام کپڑے وزن میں ہلکے باریک اور نازک ہوتے ہیں اس لیے ان کی کٹائی اور سلائی میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ کبھی کبھی زیادہ کھینٹنے سے بھی پھٹ جاتے ہیں ان کپڑوں کی کٹائی کرتے وقت ڈرافٹ کو پل لگا لیں باریک کپڑوں کی سلائی کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ ان کے درمیان احبار یا ٹیشو پیپر رہ کر سلائی کی جائے اس طرح کپڑا کھس سکتا نہیں سلائی میں چننٹ یا کھنچاؤ نہیں آتا اور سلائی بھی مضبوط ہوتی ہے ایسے کپڑوں کو کبھی بھی کھینچ کا سلائی نہ کریں اس سے سلائی میں چننٹ آ جاتی ہے اس کے علاوہ سلائی کرنے کے بعد کپڑے کے کناروں کو صفائی سے کٹیں یا پھر اس کے کناروں پر اوور کاسٹ یا زگزگ کریں شیفون اور جاجڑ وغیرہ کیمیائی ریشوں سے تیار کردہ کپڑے ہیں اس لیے ان پر ہمیشہ نیم گرم استعمال کریں ہمارے سکھ نمبر پر آتا ہے ریس یا جالیدار کپڑوں کی کٹائی اور سلائی ریس یا جالیدار کپڑے موتدل موسم اور گرمیوں کے موسم میں استعمال کیے جاتے ہیں یہ کپڑے مختلف ٹڑائی میں ہوتے ہیں کچھ کے کناروں پر کٹاؤ بنے ہوتے ہیں اور کچھ سادہ ڈیزائن والے بھی ہوتے ہیں لیس کو کسی بھی طرح کار سکتے ہیں مگر اس لائی میں اس کی فنشنگ کا حیاء رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس لائی میں نفاست آ سکے کٹائی کرنے کے لیے لیس کو پہلے برابر کر لیں پھر اس کو ڈرافٹ پر رکھ کر اچھے طریقے سے پن کرنے کے بعد کٹیں کوشش کریں کہ لیس کو زیادہ مرتبہ اپنی جگہ سے نہ ہلائیں کیونکہ اس سے لیس کی کٹائی میں فرق آ سکتا ہے لیس کی سلائی کرتے وقت مشین کے اتناعوں کو کپڑے کے مطابق سیٹ کر لیں پھر کپڑے پر کاغذ رکھ کر سلائی کریں اس طریقے سے سلائی کرنا آسان ہے نمبر سیون پر آتا ہے بروکیٹ کی کٹائی اور سلائی ان کپڑوں کی سلائی کرتے وقت اگر احبار کپڑے پر رکھ کر سلائی کی جائے تو ٹانکیں صحیح اور مضبوط ہوتے ہیں ان کپڑوں کے لیے سلائی کا حق ہمیشہ زیادہ رکھیں اور ترپائی کے لیے بھی اضافی کپڑا رکھیں یہ اضافی کپڑا دو سینٹی میٹر ہو تو کافی ہے سلائی کرنے کے بعد سلائی کے حق کے کنارے کندے آستین کی گلائی اور ایسے جگہوں پر جہاں زیادہ زور پڑتا ہے لیبن یا کپڑا لگا کر سلائی کر لیں اس سے سلائی اُدھرتی بھی نہیں اور لباس میں صفائی بھی آتی ہے بروکیٹ کے کپڑے کے نیچے ہمیشہ اسطر یعنی لائننگ کا استعمال کریں کیونکہ اس سے کپڑا پہننے میں آرام دے ہو جاتا ہے ہمارا نائن پوائنٹ ہے نائلون کی کٹائی اور سلائی نائلون کا کپڑا بہت پھسرتا ہے اس لیے کٹائی کرتے وقت حاصل احتیاط درکار ہوتی ہے ڈرافٹ کو ہمیشہ پن لگانے کے بعد کٹائی کریں اور سلائی بھی کاغذ رکھ کر کریں نمبر نائن گرم کپڑوں کی کٹائی اور سلائی گرم کپڑوں کی کٹائی کرتے وقت ڈرافٹ کو کپڑے پا رکھ کر پن لگائیں تیز کینچی سے کٹائی کریں ان کپڑوں پر سلائی کا حق زیادہ رکھیں ٹریسنگ ویر یا چاک سے سلائی کی لائننیں ٹریس کر لیں گرم کپڑوں کی فینشنگ کے لیے ہار سے یا مشین سے اوور کاسٹ کر لیں گرم کپڑوں کے لیے لائننگ ضرور لگائیں گرم گلائی والی سلائیوں پر کچھا ٹانکہ لگا لیں اور پھر مشین کا ٹانکہ درمیانہ رکھ کر سلائی کر لیں عزیز تاربار ہمارا تیسر سوال کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو آپ نے یاد کرنا اور لکھنا ہے اپنا بہت حیاء رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی